بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکیٹ کا لو تھا انیس سو تیرہ پوینٹ کچھ یعنی چودہ کے قریب تھا تو مارکیٹ نے پریویس کلوزنگ سے گیارہ ڈالر نیچے کلوزنگ کی ہے جو کہ مارکیٹ کا بیرش مومنٹم ظاہر کر رہی ہے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کا ڈیلی کا ٹرینڈ بھی بیرش ہے تو لہذا مارکیٹ کو ہم آج کے لیے بیرش ہی ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر دیکھا جائے مارکیٹ کا آج کا پوینٹ کیا ہو سکتا ہے کہاں سے ہم مارکیٹ کو سیل لے سکتے ہیں تو ٹیڈل مارکیٹ کا سیل پوینٹ یہ والا زون ہے انیس سو بائیس اور انیس سو بائیس سے لے کر آپ اس طرح کہہ لیں کہ انیس سو چھبیس تک انیس سو بائیس اور چھبیس کا یہ والا جو زون ہے یہ مارکیٹ کا سیل زون ہے مارکیٹ تب سیل میں جائے گی جب ہمیں یہاں سے کوئی ریورسل سائن مل جائے آج کا دیکھا جائے تو بائے کے لیے ہمارے پاس یہ اٹھارہ سو ترانمے کا زون ہے مارکیر یہاں لیکوڈری سویپ کر کے اوپر جا سکتی ہے تو اس کا خیار رکھے اب آج کی ٹریڈ لے سکتے ہیں آئیے اب ہم چھوڑے ٹیم فریم میں دیکھ لیتے ہیں مارکیر کی کیا پوزیشن ہے جی ٹیڈ یچ فور کا چارٹ ہے اگر ہم اس میں مارکیر کی پوزیشن کو دیکھیں تو مارکیر کا سیل پوائنٹ ہمیں ملتا ہے انیس سو اکیس کے قریب یہ ہے مارکیر اگر مارکیر انیس سو اکیس پوائنٹ چھاسٹھ یعنی انیس سو اکیس کے اوپر مارکیر انیس سو پچیس تک جس طرح ڈیلی میں بھی ہمارا یہی ایریا اور سیل زونہ ایچ فور میں بھی یہی ہے تو اس کے ترمیان اگر مارکیر ہمیں ریورسل سائن بناتی نظر آئے تو پھر ہم مارکیر میں سیل کی طرف بیٹھ سکتے ہیں اگر مارکیر اس کے اوپر کلوزنگ دے دے جو کہ انیس سو چھبیس یا ستائیس ہے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ انیس سو ستائیس کے اوپر اگر مارکیر نے کلوزنگ دے دی ایچ فور میں تو بھی ہم مارکیر کو مزید بلش دیکھ سکتے ہیں بیرش نہیں دے سکتے تو ٹریڈرز اس کا خیار رکھے آپ آج کی ٹریڈ کر سکتے ہیں جی ٹریڈرز یہ اچوان کا چارٹ ہے ہم اس کا نیلسز کریں تو مارکیر اس پوائنٹ سے یہ والا پوائنٹ ہے انیس سو اٹھارہ سے انیس سو اکیس تک یہ مارکیر کا سیل پوائنٹ ہے اگر ہم مارکیر یہیں سے ریورسل سائن بناتی نظر آئے تو ہم مارکیر میں سیل کی طرف بیٹھ سکتے ہیں مارکیر اس کو بریک کر دے تو پھر نیکس ٹارگر مارکیر کا انیس سو اٹھائیس اور انیس سو انتیس ہے یعنی ایک ڈالر کا یہ زون ہے پھر مارکیر یہیں سے سیل میں جا سکتی ہے تو ایچ ون میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ایچ فور اور ڈیلی میں تو مارکیر بیس سے چوبیس کا مارکیر کا سیل زون ہے لیکن اس میں ہمیں ایک دو ڈالر اور سیل کے لیے مل جاتے ہیں جو کہ انیس سو اٹھارا سے ہے تو انیس سو اٹھارا سے آپ اس طرح کہہ رہے انیس سو چوبیس تک غالبا یہ چھ ڈالر کا زون ہے جس میں ہمیں ایچ ون ایچ فور اور ڈیلی تینوں جو ہے زون ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں ایک دو ڈالر کے ڈیفرنس کے ساتھ تو آئیے اب ہم ایم فیفٹین میں دیکھ رہتے ہیں کہ ہم مارکیر کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے جی ٹیڈر یہ جو ہائی لائٹ زون ہے یہ مارکیر کا نیوٹرل زون ہے یہاں پر کچھ کنفرمیشن نہیں ہے مارکیر اگر انیس سو سترہ کے اوپر کلوزنگ دے دے اور دوبارہ ٹیسٹ کرے تو ہم بائی دیکھیں گے اگر مارکیر نیچے آئے اور انیس سو چودہ کے نیچے ایم فیفٹین کی کینڈر کلوز کر دے اور ٹیسٹ کرے تو ہم مارکیر کو سیل کی طرف دیکھیں گے تو ٹیڈرز اس کا خیار رکھے آپ آج کی ٹیڈ کر سکتے ہیں ٹیڈرز اس کے ساتھ ساتھ ہماری سینل سروس بھی کانٹینیو ہے نمبر گیون ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہماری ایکوریسی جاندنے کے لئے یہ سکرین شارٹ آپ کے سامنے ہے ہماری ایکوریسی الحمدللہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی یہ پیئرز ہیں پاپولر پیئرز میں سے یہ جو جی یو ایس ٹی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ مارکیٹ سیل ٹرینڈ میں ہے اور اس کا سیل ہے زیرو پوائنٹ سکس ٹریپل فائیو سے اور اس کے ٹارگٹ سامنے ہیں یہ آپ نوٹ فرما لیں اور یو ایس ٹی چیف یہ بائی ٹرینڈ میں ہے یو ایس ٹی جے پی وائے یہ بھی بائی ٹرینڈ میں ہے اور جی بی بی یو ایس ٹی سیل ٹرینڈ میں یورو یو ایس ٹی سیل ٹرینڈ میں اور جو ڈالر انڈیکس ہے تو وہ بلش ٹرینڈ میں ہے کیونکہ جب ڈالر بلش ہوگا تو اس کے مدد مقابل جتنے بھی پیئرز ہیں وہ سیل میں جائیں گے بیرش جائیں گے جس طرح گولڈ بھی بیرش ٹرینڈ میں اور اس طرح کیٹ اور ایس جی ڈی اور این ڈی ڈی جی بی بی ای ڈی جے پی وائے اور یو ایس ڈی تو یورو این ڈی ڈی یورو جے پی وائے تو یہ سارے پیئرز آپ نوٹ کر لیں ان کے فگرز وغیرہ چیک کر لیں جب آپ ٹرینڈ لینا چاہ رہے ہوں تو ان فگرز کو مت نظر رکھتے ہوئے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں جی یہ کرپٹو کرنسی ہے بی ٹی سی ہے اس کا ٹرینڈ بلش ہے اور نیچے جو بھی کرپٹوز ہیں ان کا آپ چیک کر لیں یہ ساری تقریباً تقریباً بلش ٹرینڈ میں ہے جی یہ سٹاکس ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں آپ نوٹ کر لیں مشہور ہیں وہ ڈاو جونز ہیں اور اسی طرح ایس اینڈ بی فائی ونڈرڈ اور نس تک آئل ہے برنٹ ہے کروڈ آئل ہے سلور ہے گولڈ ہے کاؤپر ہے پلیٹینم ہے تو یہ آپ نوٹ کر لیں ان کے فگرز دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اپنا اور اپنے اس چینل کا کھا رکھئے گا اللہ حافظ